اعوذ باللہ السلیل علی ونشیطان اللہ علی ورزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذبین ابل قاسم محمد احل بیت والطیبین والطاہرین والمعصرین اما بعدہ فقد قال اللہ سبحانہو تبارک وتعالی فی کتابه المبین وهو اصدق القائلین نوریدو انمونا علی الذین استوزفو فی الارض ونجع لہم ائمتن ونجع لہم نبارثین سلوان فیدہ اور حال کافی وقت اس میں نکل گیا وہاں ہشکنے میں لیے کیونکہ یہ بھی بہت اہم مجید سوٹیو فرمائش ہے اتنی ہے کہ اس کے لیے پورا ایک الگ اشرا چاہیے دن بھر سے اتنے فرمائش ہے بہت سے تمہیں ریسیب بھی نہیں کر سکا جو ریسیب ہوئے وہی اتنے ہیں کہ اتنے پورا اشرا اس میں ہو سکتا ہے تو بارہار بہت کم وقت ہے اس میں تو ایک دو باتیں ضروری ہیں وہ مزور عرض کر دی جائیں آپ دیکھ آج میں جیسے میں نے اعلان کیا تھا کہ خیر آباد میں بہتی بڑا پروگرام ہوتا ہے جس میں بہت کثیر تعداد میں اہل سنت شریک ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد پر ہندو ہوتے ہیں شیعہ بھی اس میں ہوتے ہیں لیکن شیعہ کی تعداد ظاہر ہے کہ اس مناسبت سے بہت کم ہوتے ہیں لاکھوں لاکھ کی تعداد مستبع اہل سنت مجھے بہت اصرار تھا میں ان کے آدھوں دیکھتا ہوں تو میں مہامان میں نے حاضری دی واقعید و خلوص اس عقیدت سے اٹھاتے ہیں تعدادیا باون دنڈے کے تعدادی کے نام مشہور ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہندوستان کا سب سے قدیم تازیہ ہے سب سے قدیم تازیہ ہے ہندوستان جو تیمور کے زمانے تھی بھی پہلے سے اٹھ رہا ہے جس پہ لاکھوں لاکھ مسلمان و ہندو شریک ہوتے ہیں میں تو جلدی بھانے لکھا لائے کیونکہ ظاہر ہے کہ مجلسیں یہاں کی تھی ورنہ اگر میں ایک گھنٹہ اور روگ جاتا تو اس وقت تک پہنچنا پاتا ہے میں ہاں لکھنو نو بودے پہنچنا پاتا اگر ایک گھنٹہ اور روگ جاتا کیونکہ اتنی بھاری تعداد میں لوگ آ رہے تھے اتنی بڑی تعداد جاتا کہ وہاں پورا جام لگ جاتا ہے پھر اور پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہاں سے نکالا لیکن بس وہاں بھی یہی حالت ہے کہ جو عقاف ہیں ان کی حالت وہاں بھی بہت بری ایک اہل اتنا حسین امام بارا ہے اہل سنت کا وہاں پر اتنا حسین ہے کہ آپ تصفور بھی نہیں کر سکتے بگر اندر ناجائز قبضیں ہیں لوگ اندر رہ رہے ہیں ازاداری نہیں ہو رہی اتنا حسین نہیں رکھا ماں والو اندر ناجائز قبضیں ہیں وہ سننی باغبور میں درد ہو اندر ناجائز قبضیں ہیں دیکھئے خاشمی کچھوچوی صاحب یہاں تشریف لائے تھے انہوں نے ایک بات کہی جس پر بہت توجہ بھی رہا تھا تقریب تین چار سال پہلے یہاں لکنوں میں تقریب اکتی علاقات ویڈیو میں بہت اچھی بات کہی انہی نے کہا کہ وغف بورڈ کے جو چیئرمین ہوتا ہے سنی وغف بورڈ کے بات کر رہے ہیں کہہتے سنی وغف بورڈ میں جو چیئرمین ہوتا ہے جو وہاں کی ممبران ہوتے ہیں ان میں سب جو ہوتے ہیں وہ وہاں بی مسلک نبے فریسدی پچانبے فریسدی کبھی کبھی تو صد درصد چیئرمین تیو وہاں بی مسلک ممبران بی وہاں بھی بس لیتا ہے اور کیونکہ ان کے حکومت میں اثرات ہیں وہ حکومت میں ان کے اثر ہے جس کی وجہ سے وہ اس میں سب آ جاتے ہیں ممبر بھی آ جاتے ہیں اور شیئرمن بھی بن جاتا ہے جبکہ انہوں نے جو بات کہی کہ وقت بورڈ عقاف ہوتے ہیں عیسال سواب کے لیے عقاف ہوتے ہیں عیسال سواب کے لیے وقت کہاں کے لیے ہوتا ہے چاہیل الخیر ہو چاہیل اللہ دو عیسال سواب کے لیے ہوتا ہے عیسال سواب کے لیے ہوتا ہے اور وہابی مسلک میں عیسال سواب جائز نہیں ہے وہابی مسلک میں عیسال سواب ہی نہیں کوئی تصور رہی نہیں عیسال سواب کا بجو مر گیا وہ مر گیا اس کے نام عمال بند ہو گیا اس کو اب آپ لاکھ قرآن کی تلاوت کریں اور کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے اب لاکھ اس کے لئے رسالے ثواب کر رہے ہیں اس پر کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں بلکہ صرف اور صرف جو ہے وہ کتنا بھی رسالے ثواب کر دیا جا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے کیونکہ نام عامال اس کا بد ہو چکا وہی سب چیئرمین بھی بن جاتے ہیں وہی سب ممبر بھی بن جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بہت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے لہذا اوقاف کو جو چیئرمین ہے مخبور کے جو چیئرمین ہے جو ممبر تھے ہیں وہ یا تو بریلوی مسئلہ کے ہونا چاہیے یا وہ جو صوفی حضرت ہیں انہوں کو ہونا چاہیے کیونکہ وہابی مسئلہ میں اور اسالے ثواب کا کوئی تصوری نہیں ہے دوسری چیز یہ کہی انہیں نے کہ یو پی میں اسی فی صدی اور ستر فی صدی عقاب اہل سنت کے ہیں وہ حضدہ داری کے ہیں تو جہاں اسالے ثواب یہ ممکن ہے وہ حضدہ داری کے دشمن بھی لہذا ان کی وجہ سے امام باڑوں کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے وہ حضدہ داری کے جو عقاب پہ بڑا نقصان پہنچ رہا ہے وہ مجھے جا کر میں نے خود جا کر اب آنکھوں سے جا کر دیں اتنا خوبصورت امام باڑا ہے اتنا حسین امام باڑا ہے کہ آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے واجر نشاہ کے دمانے میں وہ امام باڑا بنایا گیا اور اس کو تو آرکیلوجی میں آنا چاہیے تو اس کو آثار قدیمہ میں آنا چاہیے اتنا حسین امام باڑا ہے لیکن اجار پڑاوا ہے تازیہ داری نہیں ہے اس میں اس پر ناجائد خوبصورت ہے تو یہ وہ جو اہل سنت کے جو عقاب ہیں ان کا حال اچھا اور سن لیجئے اب مجبورا مجھے کہنا پڑ رہا ہے مجبورا مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ مہا پر شیو کے بھی جو ہے وہ کربلا اس کربلا میں نبے بگے زمین ہے جو شیو کے کربلا وہ وہاں نبے بگے زمین ہے اور پتا چلا ہم مجبورا ممبر تھے کہنا پڑ رہا ہے کہ پتا چلا کہ اس کے پچھلے اب تو دوسرے متولی بدل گئے ہیں جو پچھلے متولی تھے وہ پچھلے متولی جو تھے وہ کربلا کو جوے میں ہار گئے تھے اگر ہندوستان کے تاریخ ممل کیا ہوتا بیوی کو جوے میں ہار گئے تو کوئی باد نہیں کربلا کیوں نے ملی تھی جوے میں ہار گئے تھے پھر وہاں کے مہمونین نے کہا کہ ہم کو پڑی سخت لڑائی لڑنا پڑی اس کے حصول کے لئے وہ سخت لڑائی لڑنا پڑی پھر دوبارہ ہم نے وہ کربلا حاصل کیا تو اب اس سے اندازہ کیجئے کہ وقف کی لڑائی کتنی سخت لڑائی ہیں اس سے اندازہ کیجئے کہ عقاف کی جنگ کتنی سخت جنگ ہے کتنی سخت جنگ ہے ایسے ایسے بد کردار لوگوں سے مقابلہ ہے ایسے ایسے انسانیوں سے گرے وے لوگوں سے مقابلہ ہے کہ جن کی یہ نگاہوں ہمیں کوئی دین نہیں کوئی مذہب نہیں نہ کربلا ہے نہ ایمان حسین ہیں ان کے نگاہوں میں کچھ نہ کربلا کے شہید ہیں نہ مجلس نہ ماتم کہ جو جوے میں کربلا حرج ہے اس کا دین کیا ہوگا اس کا ایمان کیا ہوگا ایسے لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے اسی لئے چالاک مولوی ہمارے ساتھ نہیں آتا اسی لئے جو ہوشیار مولوی ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں آتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کنس مقابلہ ہے کہ کوئی بھی کام وہ کر سکتے ہیں کوئی بھی حرکر کر سکتے ہیں کوئی بھی وہ سلالت کر سکتے ہیں کوئی بھی وہ خباست کر سکتے ہیں لہذا جو چالاک مولوی ہے وہ پھر ان معاملات میں نہیں پڑتے کہ ہم کہاں پھسیں ان معاملات میں لیکن یاد رکھیں کہ چالاکی ان کی دنیا میں ہو سکتا ہے کام آ جائے مگر آخرت میں کام نہیں آئے یہ ان کی چالاکی اور ہوشیاری جو ہے وہ آخرت میں کام نہیں آنے والی ہے وہ آخرت میں اس کا بھکتان بھکتیں گے جو عقاب کی تحریک وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں اتنا ظلم ہو رہا ہے اتنا ستم ہو رہا قوم کے اوپر مگر وہ خاموش بیٹھے رہے ہیں بہادری کے بڑے قصے ہیں مگر عقاب کے سلسل میں اس نے بڑا کوئی بزدن نہیں نہیں نکلتے گھر سے سخت سے سخت منحلہ ہو جائے مگر گھر سے نہیں نکلتے ہیں قوم کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں غف کی تحریک میں حکومت سے مل جاتے ہیں ایجوریسیشن سے مل جاتے ہیں حسین آباد کا غف کڑوڑوں کڑوڑوں کی آمدنی غیر کھا رہے ہیں اور سب بیغیرتی سے دیکھ رہے ہیں بیغیرتی سے بہتی پرخلوص بیغیرتی سے وہ اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہی رقم اگر اگر قوم پر خرچ ہوئی ہوتی یہی رقم جو وہاں بیمانیوں سے دی جا رہی ہے وہی اگر قوم کے جوانوں پر خرچ ہوتی تو آپ جوان کہاں تے کہاں ہوتے ہیں کڑوڑوں کڑوڑوں روپے کے مہا کے اوپر بڑے بڑے جو شورونت بنے ہوئے ہیں حسین آباد کی غفت زمین پر بنے ہوئے ہیں جن کا پچاس روپے اور تیس روپے کرایا ہے یہی اگر غفت مل رہا ہوتا اس کے لحاظ سے تو آج غفت کہاں تے کہاں ہوتا اور قوم کے اس سے اتنی مدد ہوتی لیکن خوشیاری یہی ہے کہ چھپکے بیٹھے رہو خوشیاری یہی ہے کہ حکومت سے ملے رہو خوشیاری یہی ہے کہ ایڈمیسیشن اور پولیس کی خوش آمد کرتے رہو مگر اس خوشیاری کی دیفنیشن مولا علی پہلے ہی بیان کر چکے ہیں اصول کافی میں مولا علی پہلے ہی دیفنیشن بیان کر چکے ہیں اس کے معنی میں نہیں بیان کروں گا کیونکہ یہ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ مولا کیا کہ چکے ہیں جب مولا ایک کائنات علی بن بیتہ انسانت سنتم اس close آمد کہ اقل کیا چیز ہے اور سمجھداری کیا چیز ہے اقل کیا چیز ہے اور سمجھداری کیا چیز ہے تو مولا نے اقل کی دیفنیشن بیان کی اقل کی تاریخ بیان کی کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت حاصل کی جاتی ہے مولا علی فرما رہے ہیں کہ عقل وہ ہے سمجھداری وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت کا حصول ہو انہیں نے پوچھا کہ پھر وہ امیر شام پاس کیا ہے وہ تو بہت اقل مند مشہور بہت ہوشیار مشہور بہت سمجھدار مشہور بہت چالاک مشہور وہاں کیا ہے مولا علی فرمایا تلک الفتنہ تلک شیطنہ تلک نکرا تلک شیطنہ وہ فتنہ ہے وہ شیطنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عقل سے دنیا حاصل کی جائے مولا نے کہا کہ وہ شیطنت ہے اور جس عقل سے رحمان کی پرستش کی جائے اور جنت حاصل کی جائے صحیح مانو موقع وحی ایک سلوات بھیجے بلن ناواز بلن محمد وحیم بس ظاہر کے بہت سخت موضوع ہے یہ اسی میں ہم لوگ فسرے ہیں لیکن قوم اگر بیدار رہی اور ہوشیار رہی انشاءاللہ تو ہماری یہ تحریح کامیاب ہو کر رہی گورنمنٹ یہ نہ سمجھے یہ نہ سمجھے کہ ایک بار کے لاتھی چانچ میں قوم دب جائے گی اور ڈر جائے گی اور پیچھے ہر جائے گی نہیں ہم نے عدداری بیس اکیس ساتھیں لڑائی لڑی ہے اکیس ساتھیں لڑائی لڑی ہے لاتھیاں بکھائی ہیں گولیاں بکھائی ہیں ہماری قوم میں جیلوں میں بھی گئے ہیں لہٰذا یہ وحف کی تحریک عدداری کی تحریک سے کم نہیں ہے انشاءاللہ یہ تحریک جو ہے دوبارہ شروع ہوگی انشاءاللہ اور بہت بڑے پیمانے پر شروع ہوگی انشاءاللہ اور اس وقت تک ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں ہم اس وقت تک اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اپنے عقاق واپت نہیں کریں گے اور جب تک کہ بیمانوں کا قلعہ کمانی کرنے گے اس وقت تک ہم لوگ چینے سے نہیں بیٹھیں گے ایک سلوات بلند آواز سے بر محمد وانی محمد جارک کمیت نینالنين لیب�ک یا حسین لیبخ یا حسین لیبخ یا حسین لیبخ یا حسین انشاءاللہ جو فران ہے وقت ان کو شکست ہوگی جو موقع نبرود ان کو شکست ہوگی جو شیطان صفت لوگ ہیں ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ فتح ہماری قوم ہی کی ہوگی انشاءاللہ ایک سلوات بلن آواز رہے جنب جاہاں لگے بہت میں گنجائش نہیں ہے میں تھکاوا بھی بہت زیادہ ہوں اور بڑی مشکل جو ہو گئی ہے میریلیف گولی پریشر کی مشکل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بہت دقت پہشانے لگی ہے لیکن بہارہ جتنی خدمت کر سکتا ہوں اس کے لئے حاضر ہوں آیے کریمہ دہارے کے سلسلے کی آخری مجلس ہے اسی آیے کریمہ کو میں نے انوان بیان خرار دیا میں چاہتا ہوں پانچ سانچ منٹ اس آیت کے سلسلے میں یہاں پر بلے لوں آپ دیکھ اعلان ہو رہا ہے یہ سورہ اب پہلی بڑھتا ہوں میں پیش کر رہا ہوں سورہ قصص کی آیت نمبر پانچ ایک سلوات بھیجے بل محمد جس میں قدرت وعدہ کر رہی ہے اللہ کی طرح سے اعلان ہو رہا ہے دیکھو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جن کو کمزور کر دیا گیا ہے جن کو کمزور کر دیا گیا ہے جن کو لاچار کر دیا گیا ہے جن پر ظلم و سطب کے پہاڑ ٹوڑے دارے ہیں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان پر احسان کریں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان پر احسان کریں یہ احسان کیا ہوگا کہ ہم ان کو زمین کا رہبر بنائیں گے زمین پر رہبری ان کی ہوگی اور یہاں کے اقتدار کا وارد ہم انہیں بنائیں گے ایک سلوات بھیجے ابن محمد وآلہ یہ تذکرہ ہے ان زمانوں کا کہ جب ہمارے عیم امباس امین کی رجت ہوگی جب زمین کے عباد دوبارہ تشریف لائیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت سے اقتدار ہوگی جب ہر طرف عدل ہوگا ہر طرف انصاف ہوگا کسی سے آج کوئی نائنصافی نہیں ہوگی وہ عدل کی حکومت ہوگی وہ انصاف کی حکومت ہوگی یہاں کے اوپر کیونکہ بچے اور جوان کسر سے ہیں وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے جوان ہیں وہ ایک سوال کرتے ہیں کبھی کبھی ان کے ذہن میں سوال آتا ہے ان کے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ حدیثیں اور آیتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ آخر زمانہ میں جو حکومت آئے گی وہ عدل کی حکومت ہوگی وہ انصاف کی حکومت ہوگی اس پر کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی تو اب بچہ سوال کرتا ہے کہ یہ حکومت پہلے ہی سے کیوں نہیں آگئی پوری توجہ ہے اس کو سوال کرنے کا حق حاصل ہے اس کو پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ ابتداہی سے یہ حکومت کیوں نہیں ہوگی یہ جناب آدم کے زمانے ہی سے جناب اللہ کے زمانے ہی سے جناب ابراہیم کے زمانے ہی سے یہ ابتدا سے یہ حکومت کیوں نہیں قائم ہو گئی جس میں عدل ہوتا انصاف ہوتا جس میں ظلم کے کوئی خائبہ نہ ہوتا سوائے عدل و انصاف ہر ایک کو اس کا حق ملتا کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوتا تو ابتدا ہی سے یہ حکومت کیوں نہیں قائم ہو گئی تو پتوجہ چاہوں گا صاحبہ نے فہم کی دیکھیں انسان کے ایک فطرت ایک نیچر ہے جب اس کو نعمت ملتی رہتی یہ شروع سے تو قدر نہیں ہوتی توجہ چاہ رہا یہ انسان کی نفسیات یہ انسان کا نیچر اور یہ انسان کا انداز و مزاج کہ جو چیز شروع سے ملتی رہتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی اور اس کا احساس انسان کو نہیں ہوتا مسلسل روشنی ہوتی رہتی اور اندھیرہ کبھی نہ ہوتا تو روشنی کی قدر نہیں ہو سکتی روشنی کی قدر کب ہوتی ہے جب اندھیرہ ہوتا پوری توجہ رہا ہے تو اگر ابتداہی سے کوئی نعمت ملتی رہتی تو اس نعمت کی قدر انسان کو نہیں ہوتی اسی لئے قدرت نے چاہا کہ پہلے ہر حکومت آزمالو تمجھو چاہا پہلے ہر حکومت آزمالو فردی حکومتیں ان کو بھی آزمالو جو قبیلوں کے نظام ان کو بھی آزمالو جو بادشاہتیں ان کو بھی آزمالو جو کمریس نظام ان کو بھی آزمالو جو جمہوریت ہے اس کو بھی آزمالو جب کہیں انصاف نہ ملے جب ہر طرح ظلم ہو ہر طرح ستم ہو ہر حکومت ظلم کر رہی ہو ہر حکومت نائصافی کر رہی ہو اور جس وقت انسان انسان انصاف کا بھوکا ہو اور عدل کا پیاسا ہو پوری توجہ رہے اگر بہترین لکل پیڑ بھراوا ہے انسان کا اچھے سے اچھا کھانا رکھ دیجئے مو پھیڑ کے چلا جائے اچھے سے اچھا کھانا رکھ دیجئے چونکہ پیڑ بھراوا ہے لہذا اس کی نیمت کی قدر نہیں ہوگی بہتر تھا اگر پیاس نہیں لگی یہ خوب پیڑ بھر کے پانی پی چکا ہے وہ شربت پی چکا ہے اچھے سے اچھا شربت رکھ دیجئے وہ اس کے طرف دیکھے گا تک نہیں اس کا مطلب کہ نیمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب نیمت سے محروم ہوتا ہے اسی لئے قدرت نے انداز اختیار کیا کہ ہر حکومت آزمان ہو ہر طرف حکومت پرکھ لو جب کہیں سے انصاف نہ ملے جب ہر طرف ظلم سے دور دورہ ہو جب انصاف کی بھوکی ہوگی انسانیت اور عدل کی پیاسی ہوگی انسانیت اس وقت عدل الہی کا نمائندہ یہاں ظہور کرے گا اس وقت اس کی حکومت قائم ہوگی اس وقت دنیا یہ دیکھے گی کہ دنیاوی حکومتیں کیسی ہوتی ہیں اور الہی حکومت کیسی ہے ایک سلوات بلند آواز بلند محمد اب کیوں کہ اس میں جس میں خواتین کے جو حقوق ہیں اور خواتین کے سلسل میں ذکر زیادہ ہوتا ہے بہت کم رہ گی میں چاہتا ہوں کہ اسی کیوں عرض کیا جائے کچھ کہ آپ دیکھیں عدل ہوگا اور انصاف ہوگا کسی کے ساتھ نہ انصاف ہے آج جو کہا جاتا ہے خواتین کے ساتھ انصاف ہم کر رہے ہیں یہ پیپردگی یہ انصاف ہے ان کے ساتھ یہ مردوں کے ساتھ دوش بردوش نوکری یہ انصاف ہے ان کے ساتھ نہیں انصاف نہیں ہے ظلم ہے انصاف نہیں ہے ستم ہے یہ جو آزادی ہے نصفہ کا نعرہ دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کا آزاد ہونا چاہیے گھروں میں قید نہ رکھا جائے ان کو آزادی ملنا چاہیے اس میں خلوص نہیں ہے خود غرضی ہے اس میں خلوص نہیں ہے دھوکہ ہے بہت بڑا بڑے ہمدرد ہیں عورتوں کے بڑا خلوص ہمیں عورتوں کے ساتھ نہیں نہیں یہ ہمدردی نہیں ہے خلوص نہیں ہے یہ خود غرضی کے تحت نعرہ لگایا گیا جو یورپ کی ہسٹری جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس زمانے میں نعرہ لگایا گیا کس زمانے میں آواز دی گئی کہ عورتوں گھر سے باہر نکالو یہ کہاں گھروں کے اندر قید ہیں ان کو باہر مردوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے ان کو کارخانی میں کام کرنا چاہیے یہ کب جب انڈسٹری قائم ہوئی وہاں کے اوپر جب یورپ میں انڈسٹری قائم ہوئی اس وقت مردوں کی مزدوری زیادہ تھی ان کو زیادہ مزدوری دینا پڑھ رہی تھی نقصان ہو رہا تھا کارخانی داروں کا سنتکاروں کا نقصان ہو رہا تھا تو انہی نے اپنے بناہوے لیڈروں کے ذریعے سے آزادی نصفہ کا نعرہ دیا تھا انہی نے اپنے خریدے وے رہبروں کے ذریعے سے عورتوں کی آزادی کے نعرہ دیا تھا کہ عورتوں کے گھر سے باہر نکلنا چاہیے تاکہ وہ کارخانوں کے اندر کام کریں مردوں سے آدھی مزدوری دی جاتی تھی مردوں سے کم فیصلی دی جاتی تھی تاکہ ان کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمدردی میں آزادی کا نعرہ نہیں ہے خود غرضی میں نعرہ لگا رہا ہے ایک سلوات بھیجے برمحمد والا ایک سلوات بلن آواز سے برمحمد والا جو اسلام نے پوزیشن دی ہے عورت کو جو اسلام میں جو اصاف کا نظام ہے وہ آپ کو کسی کسی بھی نظام میں نہیں ملے گا آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پردے میں رکھا گیا ہے نہیں پردے میں ہے لیکن پردہ بے عزتی نہیں ہے عزت ہے تحقیل نہیں تجلیل ہے عزت افضائی ہے کیونکہ اللہ نے ہر قیمتی چیز کو پردے میں رکھا ہے ہر قیمتی چیز کو پردے میں رکھا ہے دماغ کا سہ سر کے پردے میں ہے دل سینے کے پردے میں ہے اور امام پردے غیم میں ہے ایک سلوات بھیجے برمحمد اور خود اللہ پردے میں ہے خود اللہ پردے میں ہے سلوات بھیجے برمحمد و عالم لیکن وہ پردے کی سختی نہیں جو آپ تصور کرتے ہیں ضرورت کے تحت خاتون باہر آسکتی ہے ضرورت کے تحت آسکتی ہے خامخانیہ تکیم ضرورت کے تحت آسکتی ہے اگر کوئی ضرورت ہے جو اسلام نے اجادت دی ہے آپ ایران میں جا کر دیکھ لیجئے خواتین ہوائی دہا چلا رہی ہیں خواتین بسوں کے ڈرائیور ہیں خواتین جو ہیں مہاں پر ٹیکسی چلا رہی ہیں ہیں موجود ہیں اسی ایران میں دیکھئے اس کا مطلب ہے کہ اگر ضرورت ہو تو وہ ہجاب میں رہتے ہوئے ہجاب میں رہتے ہوئے اور شریعت کی پابندی کرتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے اسلام نے اجادت دی ہے سلوات بھیدے بر محمد میں نے کبھی یہ واقعہ پڑھا تھا کبھی یہ واقعہ پڑھا تھا آج بھی چاہتا ہوں میں بچوں جوانوں کے سامنے یہ واقعہ پیش کر دوں کیونکہ سب سے زیادہ اعتراض آج بھی انٹرنیٹ پر چلے جائے ٹی وی پر چلے جائے کہیں چلے جائے سب سے زیادہ اعتراض جو ہوتا ہے پردے 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 ہوتا ہے والوہ صاحب فرانس میں پردہ ممنوع اور اٹلی میں پردہ ممنوع اور آسٹریلیا میں پردہ ممنوع کیا بڑا ظلم ہے بڑا سطح نہیں ہم چاہتے ہیں ظلم و سطح ختم کر دیا جائے نہیں پردے سے باہر نکالنا ظلم ہے ارے مچھلیف جب پانی کے پردے کے اندر جب تک رہتی ہے زندہ رہتی ہے ادھر پانی کے پردے سے باہر نکالا ادھر موت ہوئی اس کا مطلب ہے کہ باعثمت باعثمت عورت اگر باعثمت زندگی چاہتی ہے تو پردے کے اندر رہنا ہوگا اگر وہ چاہتی ہے کہ عزت و عثمت کی موت ہو جائے تو پردے سے باہر آنا ہوگا ایک سلوات بھیجے ہے برمحمد وآلیف ایک سلوات بلند آواز سے برمحمد وآلیف بہت پہلے شاید یہیں کسی کی مجلس یا کئی اور میں نے یہ بات پیش کی تھی میں چاہتا ہوں اس واقعے کو پھر پیش کر دیا جائے علیگر میں ہائی سکول کبھی ایک ہائی سکول بھی ہے جہاں پہائی ہوتی ہے تو ایک مرتبہ معلومت دعوت نام آیا کہ وہاں کے پر بچوں میں آپ کو ڈیبیٹ ہو رہی ہیں اور ڈیبیٹ ڈیبیٹ کا موضوع تھا پردہ اب ظاہر کہہ اپنے دیکھیں بچے کیا آپ کو ہائی سکول کے سارے بچے تھے جن کو تقریر میں حصہ لینا تھا جو اس کالیجز میں ڈیبیٹ میں شریک ہو چکے ان کو معلوم ہے کہ اس میں موضوع ایک ہوتا ہے کچھ بچے حمایت میں بولتے ہیں کچھ بچے اس موضوع کی مخالفت میں بولتے ہیں تو پردہ موضوع تھا ایک ہائی سکول کا سٹیڈن آیا اس نے پردے کے خلاف بولنا شروع کیا مہاں اگر کہا جائے کہ تم کو خلاف بولنا تو چاہے خلاف ہو چاہے نا اور بولنا خلاف ہی ہوتا ہے یہ ڈیبیٹ کا قانون ہے یہ ڈیبیٹ کا طریقہ ہے تو بچہ جو ہے وہ پردے کے خلاف بولنے لگا کہ ساپ پردے سے خواتین کی صداد ختم ہو جاتی ہے ٹھٹر کے رہ جاتی ہے ساری صلاحیتیں ان کی مردہ ہو جاتی ہیں اس نے اس کی مثال پیش کی اس نے مثال یہ پیش کی کہ جیسے کوئی پودا زمین میں نکلے مثال اس نے بڑے اچھی پیشی کہ جیسے زمین سے کوئی پودا نکلے کوئی اخوا پھوٹے آپ اس کو کوئی ڈبا ڈھگ دی دیں کوئی پودا نکلا آپ نے اس پر ڈبا ڈھگ دیا اس کے اوپر اب جب ڈبا ڈھگ دیا پودے کے اوپر جو اخوا پھوٹا ہے جو اس پر ڈبا ڈھگ دیا تو نہ پانی جا رہا ہے اس میں نہ ہوا جا رہی اس میں نہ سورج کی روشنی جا رہی ہے چند دن بعد وہ ہٹر کے ختم ہو جائے گا چند دن بار وہ پودا ہٹر کے ختم ہو جائے گا تو پھر اسی طرح سے عورت بھی کہ اگر اس کو پردے کے اندر دبا کر رکھ دیا جائے تو اس کے ہر صلاحیت ختم ہو جائے گی ہر صداد ختم ہو جائے گی کہ جس طرح سے کسی پودے پر ڈبا ڈھگ دیا یہ اس بچے نے مثال پیش کی دوسرا بچہ کھڑا ہوا اس کو پردے کی حمایت میں بولنا تھا اس کو پردے کی حمایت میں بولنا تھا اس نے کہا کہ ہاں مثال کی اپنی ہے صحیح ہے بلکل مثال کی اپنی ہے بلکل صحیح ہے کہ اگر کوئی اخواہ پھوٹے کوئی پودا نکلے اگر اس کے اوپر ڈبا ڈھگ دیا جائے نہ ہوا پہنچ رہی ہے نہ پانی پہنچ رہا ہے نہ سورج کے روشنی پہنچ رہی ہے تو پودا جو ہے وہ ٹھٹر کے ختم ہو جائے گا وہ پھر پودا آگے نہیں بہت سکتا بات ان کی بلکل توجہ رہے ایک ہاشکولٹ کا سرن پردک حمایت میں تقریر کر رہا ہے کہ بات تو ان کی بلکل صحیح ہے کہ اگر ڈبا ڈھاگ دیا جائے بلکل سختی سے کہ نہ ہوا پہنچے نہ پانی پہنچے نہ سورج کے روشنے تو پودا ٹھٹر کے رہ جائے گا لیکن اگر بلکل کھلا چھوڑ دیا جائے پودا تو بکریاں چر جائیں گی اگر بلکل ہی کھلا چھوڑ دیا جائے تو بکریاں چر جائیں گی تو اس پوری توجہ رہے اسلام کا پردہ جو پردہ ہے نہ بلکل ایسا ہے کہ ڈبا ڈھاگ دیا جائے نہ بلکل ایسا ہے کہ ڈبا ڈھاگ دیا جائے نہ بلکل ایسا ہے بلکل کھلا چھوڑ دیا جائے یا حوض کی بکریاں چر جائیں اے سلوات بھیج دے بلند آواز بلکہ جو ہجاب ایران میں ہے وہ ہجاب ایسا ہے کہ اس پر تمام خواتین جو کام کرنا چاہتی ہیں کر رہی ہیں سلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد جائرک میں نے کہا کہ ہلکے ہلکے اشارے ہیں کیونکہ بلکل گنجاج نہیں ہے آپ دیکھیں بہت فونہ ہے میرے پاس بہت فونہ ہے میرے پاس اور بہتی تکلیف دے باتیں بھی اس میں تھی کہ صاحب شادی کے بعد ماں باپ کو چھوڑ دیا شادی کے بعد ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے نہ ماں کی فکر ہے نہ باپ کی فکر ہے اور بیچارے درد بھٹک رہے ہیں چار چار اولادیں ہیں شکریہ میرے کیا ایک خاتون آتی ہیں آپ دیکھئے گا ان کی خاتون آتی ہیں وہ معذور ہیں دونوں پیروں سے تقریبا اسی ورس کا سن ہوگا کبھی بھی آپ آخر دیکھ لیں تو ہر تیچھے دن چوتھے پانچوے دن بچاری آتی ہے اور وہ ویلچیئر پر کوئی لاتا ہے ان کو اس کے بعد پوچھا اگر میں کیا بات ہے کہا اولادوں کی شادیاں ہو گئیں اب مجھے کوئی پوچھتا ہے اب میں اس معذوری کے عالم میں در بدھر مجھے بھیک مانگنا پڑا یاد رکھئے کہ نارو نفقہ بیوی بچوں کا واجب ہے بیوی بچوں کا نارو نفقہ واجب ہے واجب ہے مگر ماباپ کے حقوق کی ادائیگی اوجب ہے یہ بہانہ نہیں بنایا جا سکتا کہ صاحب بچتا نہیں ہے لہذا ہم ماباپ کے حقہ دانی کر پاتے ہیں نہیں حکم شریعت یہ ہے کہ اپنے ضروریات کو گھٹاؤ اپنے خرج کو کم کرو اور ماباپ کی مدد کو اپنے خرج کو گھٹاؤ تو سگرٹ پیتو سگرٹ چھوڑو ماباپ کی مدد کرو پان تمباکوں میں کتنا خرج ہوتا ہے وہ اگر خرج ہو رہا ہے وہ خرج توڑو ماباپ کی مدد کرو اسی طرح سے اپنے خرج کو کم کرو اور ماباپ کی مدد کرو نہیں نہیں ایک واقعہ پیش کر دوں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں حضور سرور کائنات محمد کیونکہ آج زیادہ فونشی پر آئے ہیں زیادہ میں چاہتا ہوں کہ دو تین جملے ضرور رسول اللہ کو خبر دی گئی کہ ایک نوجوان ہے کہ جس کے لبوں پر دم ہے مگر کلمہ زبان سے نہیں ادا ہو رہا ہے نہ دم نکل رہا ہے نہ کلمہ ادا ہو رہا ہے زبان سے لوگ پوشش کر رہیں کہ اب آخر وقت کلمہ پڑھ لیں مگر کلمہ ادا نہیں ہوا دبار رسول اللہ کو خبر دی گئی آئے اللہ کے رسول تشریف کے آئے گیا شاید آپ ہی کچھ اس پسلے کا حل کر سکیں رسول اللہ تشریف لائے نوجوان دیکھا کئی برطبہ لوگوں نے کوشش چھی کہ کلمہ پڑھے مگر وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا اور نہ ہی دم نکل رہا تھا عجیب عذیت کے عالم میں تھا عجیب تکلیف کے عالم میں ہوئے تھا رسول اللہ نے جو منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ پہ سے کوئی زندہ ہے کہ اس ماں باپ پہ سے کوئی حیات ہے کہاں باپ تو مر چکے ہیں لیکن ماں بھی موجود ہیں ماں بھی زندہ ہے تو رسول اللہ نے حضرت سے کہا کہ ماں زندہ ہے اور بیٹے کے سرحانے موجود نہیں ہے بیٹا مر رہا ہے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور ماں سرحانے نہیں ہے کہ یہ ماں سے بہت گستاق سلوک کیا کرتا تھا ماں سے بہت زیادتی کرتا تھا لہذا ماں نے اس کو آق کر دیا ہے اور وہ سرحانے آنے پر تیار لیں رسول نے فرمایا جب تک ماں آ کر معاف نہیں کرے گی اس وقت تک یہ نہ تو زبان سے کلمہ آدھا کر پائے گا نہ ہی اس کا دم نکلے گا یہ یو ہی طلبتہ رہے گا یہ یو ہی طلبتہ رہے گا ماں کو کہلوایا گیا کہ بھئی آج آسرحانے معنی ارکار کیا ہے اتنی گستاقیاں میرے ساتھ کی ہیں اتنی زیادتیاں میرے ساتھ کی ہیں کہ میں اب نہیں آسکتا اب رسول اللہ نے فرمایا کہا میرا پیغام بھیجو کہ ماں خود آتی ہے یا میں اس کے پاس آؤں اب جیسے ہی اس نے سنا کہ رسول اللہ خود آ رہے ہیں تو وہ آگئی کہا اللہ کے رسول آپ نے کیا بات کہہ دی میں حاضر ہوں یہ آگئے پر رسول نے پیغام بھیجو کیا بات ہے کیا بات ہے کہ تم اتنی نعراض ہو سے کہا جب سے اس کی شادی ہوئی ہے جب سے شادی ہوئی ہے اور مجبوریں جملے کہنا پڑ رہے ہیں جب سے شادی ہوئی ہے یہ بیوی کے ورحاتے مجبور بے انتہا ظلم کر رہا ہے بے انتہا ظلم ہوئی ہے اتنی گستاقی کہ جو میری بردہ سے باہر لہذا میں آخرے وقت نہیں آئی اور اس کے بعد میں اس کو معاف نہیں کروں گی سنیے سنیے میں اس کو معاف نہیں کروں گی میں اس کو معاف نہیں کروں گی معافی کے لاق نہیں ہے یہ سننا تھا رسول اللہ نے جناب بلال سے کہا کہ لکڑیاں لے کر آؤ سنیے واقعہ سنیے لکڑیاں لے کر آؤ لکڑیاں جمع کی اب لوگ حیران یہ رسول اللہ لکنیاں کیوں جمع کر رہے ہیں لکنیاں آگئی کہا اس میں آگ لگا دو لکنیوں میں لکنیوں میں آگ لگا دو لکنیوں میں آگ لگا دی سب حیرت سے دیکھ رہے ہیں اب یہ کیا ہوگا کہا اس جوان کو جلتی وی لکنیوں میں ڈال دو اس جوان کو اس جلتی وی لکنیوں میں ڈال دو اب رسول اللہ کو حکم تھا لوگ پہنچے جوان کے پاس اس کو اٹھانے کے لئے جھکے اب ماں تڑپی نفسیاتی معاملہ تھا اب ماں تڑپ گئی اب ماں بیچین ہو گئی اللہ کے رسول آپ تو رحمت اللہ العالمین ہیں آپ تو رحمت اللہ العالمین آپ یہ کیا کر رہے ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو جلانے کے لئے میں یہ کیسے پرتاش کروں اب رسول نے فرمایا کہ تھوڑی سی آگ میں جلنا تمہیں برداشت نہیں ہے اگر تم نے ماف نہیں کیا تو یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے دے گا تب اس وقت ماں نے کہا میں نے ماف کیا اس وقت چکتا غسل ہوا دنیا کلمہ پڑھ کے رخصت ہوا غسل ہوا کفن پہنائے گیا رسول اللہ نے کہا سب کے سب جمع ہو جاؤ اس کی نماز کے لئے نماز خود رسول اللہ نے پڑھائی اس کے بعد جو جملے کہیں میرے پاس کتاب محفوظ ہے کتاب محفوظ ہے کوئی بھی دے سکتا ہو اس کے بعد سب کو جمع کر کے تقریر کی کہ اگر کوئی اب یہی جملے ہیں یہی جملے ہیں اگر کوئی اپنے بیوی کے کہنے میں آکے ماں باپ کے اوپر ظلم کرتا ہے ستم کرتا ہے لاکھ نمازی ہو لاکھ روزے دار ہو لاکھ وہ متقی پرہدگار بنے کتنی عبادتیں کیوں نہ ہو کتنی نیک عمال کیوں نہ ہو لیکن اللہ اسے بخشے گا نہیں سیدھا جہنم میں ڈالا جائے یہ ہے ماں باپ کی عظمت یہ ہے ماں باپ کے شرف یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ ایک سلوات بھیجے بر محمد ایک سلوات بلند آواز ہے بر محمد متفقلہ روایت متفقلہ روایت ہے جو میں آپ پیش کی بس یہی پر کیوں کہ وقت نہیں رہا کر دوں ماں باپ اگر ناراض تو وجہ رہے ماں باپ اگر ناراض تو نہ نمازیں کام آئیں گی نہ روزیں کام آئیں گے نہ حج کام آئے گا نہ خوبص اور زکاة کام آئے گا نہ عبادتیں کام آئیں گی یہ ماں باپ کون ہیں یہ انسان کی جسمانی تربیت کا وسیلہ ہے یہ جسمانی تربیت کا وسیلہ ہے اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو نمازیں کام نہیں آئیں گی روزیں کام نہیں آئیں گے تو اہلِ بیت تو روحانی تربیت کا وسیلہ ہے اگر وہ ناراض ہو تو نہ مسجد میں جانا کام آئے گا نہ حج پر جانا کام آئے گا نہ کوئی عبادت کام آئے گی نہ کوئی خیر و خیران بس ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے لیکن بہت تو چیز کیونکہ جو فون آئے وہ اسی پرنس کرنا ہو میرا اپنا کوئی موضوع نہیں میرا موضوع ہے فون ایک سلوات میرے پر روح فون کالے میرا موضوع ہے ایک خاتون کا فون آیا کہ صاحب ہمارے شوہر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں خرید لیا میں نے تمہیں خرید لیا میں کیسے خرید آئے کم مہر کی رقم دی ہے چودہ ہزار بندے تھے یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ چودہ کا نام استعمال کر کے اور دھوکہ دیا جاتا ہے صاحب چودہ ہزار بندے ہیں چودہ یہی تو مہر تھا شہدہ دی فاتح نہیں جھوٹ ہے بلکل مہر ان کا تھا ایک سو سات تولے چاندی ایک سو سات تولے چاندی کہا گیا تھا چودہ ہزار مہر تھا چودہ ہزار میں کس نے کہہ دیا چودہ ہزار مہر تھا یہ سو سال پہلے کی بات آج بھی گھراتے رہتے ہیں تو اسی سے فائدہ اٹھا رہا ہے لہذا ایک سو سات تولے چاندی یہ مہر فاتحی ہے یہ مہر فاتحی ہے تو اگر مہر فاتحی شہدادی فاطحہ زہرہ کا مہر کرنا ہے تو ایک سو سات تولے چاندی کرنا ہوگا چودہ ہزار نہیں اور یہ مہر جو ہوتا ہے یہ خریدا نہیں جاتا ہے یہ لڑکی کو خریدا نہیں جاتا ہے یہ بیوی کو خریدا نہیں جاتا ہے یہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنے عزہ کو چھوڑ کر تمہارے گھر میں آ گئی ہے یہ اس کی دلدہی کے لیے ہوتا ہے اس کی تسخیر قلب کے لیے ہوتا ہے اس کو خریدتا کوئی نہیں ہے بلکہ معاملہ یہاں تو الٹا ہے کیا تو الٹا کہلوائے جاتا ہے میں تمہارا غلام ہوں ایک سلوات بھیدے بلند آواز سے بر محمد وعالی ایک سلوات بلند آواز سے بر محمد وعالی مار نہیں سکتا شوہر کو اجازت تو نہیں بی بی کو مارنے قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں صاحب قرآن میں موجود ہے کہ اگر نافرمان ہے تو یہ ہو نہیں نہیں اگر بی بی نافرمان بھی ہو تو شوہر نہیں مار سکتا شوہر نہیں مار سکتا چونکہ کوئی بھی سزا دینے کے اختیار کسی عام انسان کو نہیں ہے اس کے لیے اگر اسلامی عدالت وہاں جانا ہوگا اسلامی عدالت پر شکایت کرنا ہوگی وہاں سے جو سزا موجین ہوگی وہ اس کو دی جائے گی اگر اس نے کہیں ایک ہاتھ بھی لگا دیا اپنی بیوی کو اور بیوی نے اگر اسلامی عدالت پر شکایت کر دی تو شوہر کو الٹے کوڑے پڑے دیں نہیں ہاتھ لگا سکتا نہیں مار سکتا اسی طرح سے کیونکہ عورتوں کا اپنے خود نہیں معلوم ہے کسی وجہ ساتھ دھوکے ہوتے ہیں یہاں تک کہ اگر نکاح نامے میں شرط لگا دی جائے کہ تم ایک سے زیادہ شادی نہیں کروگے تو پھر ایک سے زیادہ شادی نہیں کرتا ہوگا مگر نکاح نامے میں شرط ہونا چاہیے نکاح نامے میں شرط ہونا چاہیے اگر نکاح نامے میں شرط ہو جائے کیونکہ یہ شادی جو ہوتی ہے ہمارے یہاں ایگریمیٹ ہوتا ہے یہ شادی جو ہے وہ ایگریمیٹ ہوتا ہے یہ ایگریمیٹ ہوتا ہے یہ نکاح نامہ جو ہوتا ہے یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ معاہدہ ہوتا ہے اس پر ساری شرائط ہونا چاہیے کہ تم دوسری شادی میری موجودی میں نہیں کرو اسی طرح سے عدالتیں بہت فقریہ کہتی ہیں کہ صاحب ہم نے مسلمان عورتوں کو حقوق دیئے مسلمان عورتوں کو حقوق دیئے کہ صاحب اگر کسی نے طلاق دے دی تو اب شہر جو ہے وہ نفقہ دیتا رہے سابقہ شہر جو ہے وہ نفقہ دیتا رہے اپنی طلاق خدا بیمی کو نفقہ دیتا رہے سب دیکھیں کتنا بڑا احسان کیا ہم نے کتنا بڑا احسان کر دیا مسلمان عورتوں کے ساتھ دھوٹ ہے غلط ہے اسلام نے پہلے سے حق دے رکھا ہے سمجھو رہے اسلام نے پہلے سے حق دے رکھا ہے نکاح نامے میں عورت شرط رکھ سکتی ہے شرط رکھ سکتی ہے کہ اگر تم نے بلا وجہ طلاق دی تو اتنا پیسہ تمہیں مہانہ مجھے جب تک زندہ ہوں دینا پڑتا اسلام نے جو حقوق دیئے ہیں ان کو کوئی سوج بھی نہیں سکتا ان کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا یہ جو بہکایا جاتا ہے کتاب ہم نے حقوق دیئے ہیں نہیں نہیں اسلام کو سمجھو تو اسلام اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ اسلام نے کیسے کہتے ہیں حق ہیں جو خواتین کو دیئے ہیں خواتین کو دیئے ہیں نہیں جو کہا جاتا ہے کسا چار بیٹیاں ہماری ہیں کمر ہماری ٹوٹی جا رہی چار بیٹیاں ہماری کمر ٹوٹ کیسے جہز کا انتظام کیا جائے گا اسلام میں جہز کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں جہز کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں صرف دو خرچ ہیں شادی کے پرپور توجہ جہاں جہاں آجا رہی ہے اسلام میں شادی کے صرف دو خرچ ہیں صرف دو خرچ ہیں ایک واجب ہے ایک مصطب پوری توجہ اسلام شادی کے دو خرچ کے علاوہ کوئی تیسرا خرچ نہیں ہے ایک واجب ہے ایک مستحب واجب ہے مہر دینا مستحب ہے ولیمہ کرنا صرف دو خرچ ہیں اسلام میں دو خرچ ہے شادی کے شادی کے صرف دو خرچ ہیں ایک واجب ہے ایک مستحب ہے واجب ہے مہر دینا مستحب ہے ولیمہ کرنا مہے مہر بھی لڑکے والوں پر ہے ولی ماں بھی لڑکے والوں پر ہے لڑکی والوں پر کچھ ہے ہی نہیں اسلام ایک سلوات بھیجے بلن آوات یہ جو آتے ہیں مطالبے کے لیے کہ سب اتنا دے دیجئے اتنا دے دیجئے ہمارے لڑکے کے لیے اتنا دے دیجئے تو میں نے کبھی شاید دس بارہ سال پہلے بات کہی تھی مجھے کہا گیا کہ بھئی اس کو پھر بیان کر دیجئے ایک سلوات بھیجے بلن آوات میں خواہد بارہ تیرہ سال پہلے میں نے یوم زینب میں یہ بات کہی تھی مجھے یاد دلایا گیا کہ بھئی یہ بار آتے کہی تھی تیجئے تھا اس کو پھر دوھرہ بھیجے بھیجے میں دوھرائے دیتا ہوں شاعروں سے کہا جاتا مقرر رشاد اور مجھ سے بھی کہا جانے نے کہا مقرر رشاد ایک سلوات بھیجے بلن آوات دیکھئے ایک چیز اگر کسی کیا قیمتی موتی گھر میں ہے پوری تمجھو ہے کسی کیا اگر قیمتی موتی بیش قیمت موتی اس کو آج کے سلام میں کہا جاتا ہے کسی کے گھر میں ہے اب آیا کوئی خریدنے اس موتی کو اس موتی کو خریدنے کوئی آیا تو جس کے پاس وہ موتی ہے وہ موتی کا جو مالک ہے اب قیمت وہ مویین کرتا ہے قیمت وہ مویین کرتا ہے آنے والا کہہ رہا ہے ایک لاکھ لے لیجئے کہیں نہیں تھا پانچ لاکھ سے کم نہیں لیں پانچ لاکھ سے کم نہیں لیں گے کیونکہ موتی بہت قیمتی ہے بہت قیمتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آنے والا اور قیمت یہ مویین کر رہا ہے جو موتی کا مالک ہے ڈیڑھ لاکھ لوں گا دو لاکھ لوں گا تین لاکھ لوں گا چار لاکھ لوں گا کون قیمت مویین کر رہا ہے جو موتی کا مالک ہے جو ہیرے کا مالک ہے تمہجھو رہے ہیں وہ قیمت مویین کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے جس کے پاس ہیرہ ہو جس کے پاس موتی ہو لیکن اگر گھر میں کورا ہے تو اب کیا ہوتا ہے اب جب گھر میں کورا ہے تو اب آپ نے گھسی کو بلائے کورا صاف کرنے کے لیے اب جو کورا صاف کرنے آیا ہے وہ پیسے بتاتا ہے اب جو کورا صاف کرنے آیا ہے وہ پیسے بتاتا ہے کہ بھئی پانچ سو روپے لوں گا کورا بہت ہے ہزار روپے لوں گا گھر میں توار پورا کورا بھلا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں اگر موٹی ہوتا ہے تو گھر والا قیمت بتاتا ہے اور گھر میں اگر کورا ہوتا ہے تو باہر سے آنے والا قیمت بتاتا ہے اب مجھے اتنا بتاؤ کہ گھر کی لڑکی کو موٹی سمجھتے ہو یا کورا سمجھتے ہو گھر کی لڑکی جو ہے وہ موٹی ہے یا کورا ہے اگر موٹی ہے تو جس کے پاس موٹی ہوتا ہے وہ قیمت بتاتا ہے اور اگر کورا ہے تو آنے والا قیمت بتاتا ہے مگر آنے والے کو کہتے ہیں کیا ہیں یہ بھی سن لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں جمع دار ایک سرواز بھیجے بلند آواز سبر محمد ایک سرواز بلند آواز سبر محمد شوہر کے لیے چاہیے ہے کہ حسن سنوک کرے اپنی بیوی سے نیک بڑھتاو کرے بیوی سے اور بیوی کے لیے چاہیے ہے کہ وہ شوہر کی مطی و فرمہ بردار ہو لیکن زیادہ تا ٹیلی فون ہے ایسے ہی آتے ہیں کہ شوہر ظلم کر رہا ہے شوہر زیادت نہیں کر رہا ہے لیکن کبھی کبھی معاملہ کہیں کہ اُلٹا بھی ہوتا ہے ایسے ہی واقعات بھی ہیں کہ ہمارے محلے میں وہ ایک ساتھ تھے ان کی مجھائے بہت دبلے پتلے تھے اور ان کی بیوی زیادت تندرستی ان کی بیوی کافی تندرستی وہ بہت دبلے پتلے بلکل سی کسے لائے تو وہ روز ڈاٹ ڈپڑ کے آواز آتی تھی بیوی کی طور سے روز بیوی ڈاٹ رہی ہے تمہیں روزانہ ڈاٹ رہی تھی روزانہ ڈاٹ ہم سنتے رہتے تھے بیوی ڈاٹ رہی ہے بیوی ڈاٹ رہی ہے بیوی ڈاٹ رہی ہے ایک دنی شوہر کو ہمت ہوئی ایک دنی شوہر کو ہمت ہوئی بڑی ہمت کر کے کہا ہونی نے کہ یا میں مر جاؤں بڑی ہمت کر کے کہا کہ یا میں مر جاؤں اور جب بیوی نے آکھیں نکال کر کہا یا پھر کون اب شوہر کہہ رہے ہیں بڑی ہمت کر کے یا میں مر جاؤں بیوی نے غرہ کر کہا یا پھر کون کہ یا پھر مہی مر جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی معاملہ الٹا و برد بھی ہوتا ہے لیکن آپ اسی خوشت سلوک ہونا چاہیے تب ہی گھر چل سکتا ہے سلوات بھیجے پر محمد وارد اطاعت و فرما برداری ضروری ہے خاتون کے لیے آپ دیکھ لیں علی کی بیٹی ہے حسین کی بہن ہے لیکن شوہر کی کتنی متی و فرما بردار ہے اسی لیے جب تیہ ہو گیا کہ آقا کو مدینہ چھوڑنا ہے اور مدینہ سے رخصت ہونا ہے تو جناب زینب جناب عبداللہ کے پاس پہنچی اے عبداللہ تم نے سنا میرا بھائی جا رہا ہے میرا بھائی مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہا تم شوہر تمہاری اجازت کے بغیر میں نہیں جا سکتا میں اتنا سن لو کہ اگر تم نے روک لیا تو یہ سنتے ہی زینب کی روح پرواد کرتا ہے پھر زینب زندہ نہیں رہے جناب عبداللہ کہتے ہیں یہ شہزادی بھلا میرے لئے ممکن ہے میں آپ کو روک روک میری جرت نہیں میری حمد نہیں 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 جیسے آپ کی مرضی استعمال کی جا آپ تشریف لے جانا چاہتی ہیں تو ضرور تشریف لے جائے ضرور تشریف لے جائے اور اس کے بعد اب روایت کہتی ہے شہزادی تیاری کرنے لگی اور اس کے بعد سوالیاں سوار ہونے لگی اس کے بعد تھوڑا سا قافلہ آگے بڑھاتا سنیے واقعہ کو سنیے تھوڑا سا قافلہ اور آگے بڑھاتا کہ یہ کہا جناب عبداللہ گھوڑا اپنا دوڑاتے ہوئے اس محمل کے قریب پہنچے کہ جس محمل میں جناب زینب اور جب محمل کے قریب پہنچے تو آواز دی کہ اے بنت علی میں ہوں عبداللہ ان کی آواز سننا تھی کہ شہزادی کام اے عبداللہ کیا واپس لے جاؤگے اے عبداللہ کیا واپس لینے آئے ہو کیا میری بات نہیں سنی کہ اگر میں نے کان میں میری آواز بھی پڑھی کہ مجھے واپس جانا ہے تو اسی وقت میرا دم نکل جائے جا اسی وقت میری روح پر وعد کر جائے گی عبداللہ کہتے ہیں نہیں شہزادی نہیں بھلا میں جھو رہا کہ بہن کو بھائی سے جدا کر دو نہیں نہیں بلکہ آپ کے بھائی سفر میں جا رہے توجہ رہے آپ کے بھائی سفر میں جا رہے ہیں سفر میں کوئی مشکل وقت بھی پڑتا ہے تو مشکل وقت کے لئے صدقیں کی صلوط ہوتی ہے یہ دونوں بچے حاضر ہیں جب سخت وقت پڑے تو ان بچوں کو قربان کر دیجئے گا میری طرف سے قربان کر دیجئے گا جب جناب زینب کی قربانی کے تذکرات وہ دو تین جملے سننے دیجئے کہ وہ وقت میں گنجائیتے نہیں ہیں اسی لئے تاریخ قربلا گواہ ہے کہ جناب عونو محمد جس وقت جنگ چھڑیوی ہے اور ہر طرف سے لوگ حملہ کر رہے ہیں امام حسین چاروں ترسہ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں جناب زینب دیکھتی ہیں کہ عونو محمد خیمے کے اندر گوشے میں بیٹھے جناب زینب کی جبین پر شکر پڑ گئی اے عونو محمد کیا اسی وقت کے لئے تمہیں پالا تھا خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو کیا تلواروں سے ڈر گئے کیا موت سے خردہ ہوگئے عونو محمد کہتے ہیں اے ماظر گرامی آپ کیا کہہ رہی ہیں بھلا ہم موت سے ڈریں بھلا ہم تلواروں سے ڈریں تو کیا خیمے کے اندر کیا بیٹھے ہو کہ ماظر گرامی جب بھی آقا کی خدمت میں جاتے ہیں مرنے کی اجازت دیں وہ مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں روایت کہتی ہے کہ شہزادی زینب دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس خیمے کے اندر تشریف لے گئی کہ جہاں امام حسین ایک کرسی پر تشریف فرماتے ہیں سر جھکائے کو بہتے دمائت کہتی ہے کہ دونوں بچوں کے بازو پکڑے اور کرسی کے گل گھومنا شروع کیا تواف کرنا شروع کیا حسین غبرا کر کھڑے ہو گئے اے بھائی زینب یہ کیا کر رہی ہے اے بھائیہ میں چاہتے ہوں کہ بچے آپ پر سے صدقہ ہو جائیں آپ پر سے قربان ہو جائیں آپ ان کو مرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے نبیت کہتی ہے حسین نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا پالنے والے مجھ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ پر اپنی جان نشاور کر رہے ہیں ہاں عزدار اور تفصیلی مسائل کا موقع نہیں رہا اون و محمد میدان جنگ میں جاتے ہیں داد شجاہ دیتے ہیں ادھر جناب زینب مسلے پر بیٹھی ہوئی جناب فرزہ سے اے فرزہ بتائیے کہ میرے بچے کہاں ہیں اور کیسی جنگ کر رہے ہیں جناب فرزہ بیان کرتی ہیں اے شہزادی زبردست جنگ کر رہے ہیں شہزادی سامنے کوئی دشپر ٹھہر نہیں پا رہا ہے سفوں پر سفے ٹوٹ رہی ہیں سفوں پر سفے ٹوٹ رہی ہیں فرزہ نے کہا کہ شہزادی لشکر سامنے سے بھانگ چکا ہے اور سامنے فرات کا پانی سامنے لہلے لے رہا ہے یہ سننا تھا شہزادی زینب تڑپ گئی کہ اے فرزہ دیکھتی رہنا میرے بچے تین دن کے پیاسے کہیں پیاسے مجبور ہو کر پانی نہ پی لیں تو میں رباب کو کیا جواب دوں گی مجھے شرمندگی ہو جائے گی فرزہ کہتی ہیں نہیں شہزادی نہیں فرات کے قریب پہنچے تھے مگر فرات کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا بس ازا دعوت ہوتی ان لوگ کی زحمت ہے اس کے بعد ایک ایک فرزہ کہتی ہیں شہزادی غضب ہو گیا دشمنوں نے پھر چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اب آپ کے شہزادی زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے ہیں یہ سننا تھا کہ زینب نے سجدے میں سر لکھ دیا پالے والے تیرا لاک لاک شکر ہے یہ میری قربانی تُو نے قبول فرما لی ادھر ایمان و حسین چلے جنابِ عباس چلے دونوں بچوں کی لاشے لیے ایک خیمے میں لاکر رکھ دیں اداداروں چاروں طرف کوراں مجھا ہوا تھا ہر طرف شورے گریہ تھا بیبیاں سر و سینہ پیٹ نہیں تھی مگر زینب نہیں آ رہی جنابِ زینب مسلے پر بیٹھی ہوئی شکرِ الٰہی ادا کر رہی ہیں جب جنابِ زینب خوصے نہ آئیں تو امامِ حسین اٹھے اس خیمے میں تشریف لائے جس پہ جنابِ زینب بہن کا بازو تھاما اس خیمے میں لے گئے کہ جہاں بچوں کی لاشے پڑی ہوئی پہلے پہلے چھوٹے بیٹے کے سرانے پہنچیں پیشانی سے خون ساف کیا اے میرے آن یہ ما شربندہ ہے اس وقت جنگ میں بھیجا جب تم تین دن کے بھوکے پیاسے تھے اس کے بعد بڑے بیٹے کے سرانے پہنچیں بازو پہ ہاتھ رکھا تم بڑے ہو محمد آن چھوٹا ہے پس تو تین دل دل سریعے اے محمد تم بڑے ہو یہ آن چھوٹا ہے جب بھی یہ در جایا کرتا تھا میں اپنے سینے سے لگا لیتی تھی میں تو عصیر ہو کر چلی جائیں تمہارا ننہ بھائی جنگل میں ہوگا اگر ڈڑے تو میری طب سے سینے سے لگا لیتا ازاداروں پچوں کی بیشانیاں چھوٹا کر کھڑی ہوئیں امام کتاب روکیہ بھائی میرے بچے بہت کم سن میں دو جملے میرے بچے بہت کم سن تھے اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو یہ بہن ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی اگر میرے بچوں سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو یہ بہن معافی مانگ رہی ہے یہ سننا تھا امام نے کہا اے زینب کیا کہہ رہی ہو بھلا تمہارے بچوں سے اور کوئی خطا مگر ایک داغ میرے دل پر چھوڑ گئے تمہارے بچے ایک داغ میرے دل پر چھوڑ گئے زینب گھمرا گئی اے بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے بچے اور داغ دل پر چھوڑ گئے ہاں میرے دل پر داغ چھوڑ گئے کہا کیسا داغ کہا دشمن پوچھ رہا تھا کہ حسین سے تمہاری کیا رشتے ناری ہے یہی کہتے رہے ہیں وہ آقا ہے ہم غلام ہیں زینب کے لبوں پر مسکراہٹ آگئی اے بھائی آپ یہ میری تعلیم کا اثر ہے میں نے کہہ دیا تھا مرتے مر جانا مگر یہی کہتے رہنا وہ حسین آقا ہے ہم غلام ہیں سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّهُنْ قَلَبِنْ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ لَعْنَةَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَعْنَةَ جِسْ قُلْتِمْ جَسْ قُلَبِنہِ لَعْنَةً زَيْرَنَةُ اللَّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَعْنَةَ آشا شاہ کا زینام آئے میری دا زینام کر نہیں ہے اڑھ اڑھ گا آکے کربلا زینام کچھ سے بے خبر ہوں میں خودی دنگے سر ہوں میں کرنا میں اُڑا دے دی اپنی ہی رضا زینام آئے میری دا زینام آئے میری دا زینام کر نہیں ہے اڑھ اڑھ گا آکے کربلا زینام کر اُڑھ گیا تیرا کوئی بھی نہیں اپنا کر اُڑھ گیا تیرا کوئی بھی نہیں اپنا جانا مردھ گا اوپنی ہی رضا زینام کر اکر کربلا زینام کر رہی ہے اڑھ اڑھ گا کر اوپنہ کر اوپنے کی مردھ گا آئے تیرے ہاتھوں میں بسم آمن دیگی آئے تیرے ہاتھوں میں دو رہا ہے دنیا پر تیرا باپا زینہ آئے تیرے ہاتھوں میں تیرے ہاتھوں میں